دارلوم عزیزیہ دہی گاؤ منڈل بیلہ زلی عدل آباد کے زیر احتمام ایک عظیم و شان جلسے عام با انوان اصلاح معاشرہ وہ استقبال رمضان کا ایک خانگی فنکشن حال میں نازم مدرسہ مولانا محمد اکبر الدین حسامی کی خیادات میں کامیاب انخواد کیا گیا جلسے کی صدارت صدر تنظیم العائمہ والموزنین حافظ منظور احمد نے کی جبکہ مولانا شیخ احمد رمضانی نے سرپرستی کی بحثیت مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی ابو بکر جابیر خاسمی نازم ادارہ قحفل ایمان ٹرست حیدراباد نے شرکت کی اور اپنے ایمان افروس خطاب سے نوازا دارلوم عزیزیہ کی اساتیزہ حافظ شیخ نصیر حافظ شیخ عرفان مولانا عبد المتین مولانا سلیم احمد حافظ ایوک حافظ یلیاز مولوی عمر فاروق مولوی عطیق الرحمان کے علاوہ نوجوانا نے جلسے عام کی کامیابی کے لیے بہترین انتظامات کیے مولانا و مفتی ابو بکر جابیر خاسمی مفتی ابو بکر جابیر خاسمی کے علاوہ دگر نے خطاب کیا مفتی جابیر ححمد خاسمی کی دعا پر جلسے کا اختتام عمل میں آیا مولانا اکبر الدین السامی نے بحثن خوبی نظامت کے فرائض انجام دیئے اس موقع پر جلی عدل آباد کے علماء و حفاظ کے علاوہ صدر مدرسہ حاجی الطاف نائب صدر عبدالخیوم اور نوجوانان کی کسیر تعداد اس اجلاس میں شرک تھی خواتین کے لیے بھی الہدہ پردے کا نظم کیا گیا مولانا محمد مہوں بھی تو کسی کی بیٹی ہے اگر میری بہن کی پٹائی کی تو رحمد ملیا یہ بیوی بھی تو کسی کی بہن ہے اگر میرا داماد میری بیٹی کو خانس کیلئے پیسے دیتا ہے بڑا پیارا داماد ملا ہے اگر بیٹا بیوی کو دیتا ہے بڑا مکار شادی کا ہو گئی کہ بیوی کی مٹھی میں چلا گیا یہ دو نام انصافی کے پیمان میں یہ زمدہ ریواج یہ زمدہ ریواج یہ زمدہ ریواج یہ زمدہ ریواج کہ جب بیٹے گی مکانوں میں بے پردہ نہ ہوئی عادل آباد کے کانگریس کے زلی صدر ساجد خان اور ان کے بھائی انجد خان نے اپنے والد سیراج خان کی یاد میں اے ایس سی فاؤنڈیشن کے زیر اعتمام نیتا جی چوک سنٹرل لیبری آدل آباد کے سامنے چلی بھندرن یعنی پینے کے پانی کا افتتہ انجام دیا اس موقع پر کانگریس خایدین یمی شکیل ایم نرسنگ ناگیش شیخ کلیم ازباد خان کے علاوہ دگر موجود ہیں موسیقی آدھل آب آدھلو اندیک چوکلا لو چلی بیندرم پیت پاکتے ہیں ہمارا نانا گارو اس کے سیگر ٹیک سین ایک چوکلا لو اپای سمسرم مکتنا نیتا پیدا رو اندر دیلی درینکنگ ماتا اکلا نے اپی سمسرم لگا یہ رو جو پسٹ چلی بیندرم اکلا بیتائی چوکلا ناظرین یہ تھی اب تکی خبریں جو اسے ڈیجیٹل نیٹورک دیکھنے والے تمام ناظرین اسے چینل نمبر تیرہ جو اسے موویز چینل ہے جس پر روزانہ نیوز ایکسپریس کی اردو خبریں شام سارے نو بجے اور صبح سارے آن بجے دیکھ سکتے ہیں جبکہ شوشل میڈیا پر دیکھنے والے تمام ناظرین نیوز ایکسپریس کی خبریں ہمارے یوٹیوب چینل نیوز ایکسپریس بینس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں جبکہ ہمارے فیس بک، ٹیوٹر اور اسٹرگرام پر نیوز ایکسپریس بینس کو فالو کرنا نہ بھولیں اللہ حافظ موسیقی